ہلو دوستو کیا آپ جانتے ہیں خاتو شام یعنی بابا شام کو شام نام کہاں سے ملا نہیں تو ہماری ویڈیو پر بنے رہی ہے دوستو خاتو شام کو بھگوان سیری کرسن کے کلیوگی افتار کے روح میں جانا جاتا ہے ایسا کہہ جانے کے پیچھے ایک پرانی کتا ہے راجستان کے سکر جلی میں ان کا بھوے مندیر ہے لوگوں کا ویسواس ہے کہ بابا شام سبھی کی مرادیں پوری کرتے ہیں اور رنگ کو بھی راجہ بنا دیتے ہیں دوستو بابا خاتو شام کا سمبند مہا وارت کال سے ہے یہ پانڈو پوتر بھیم کے پوتر ہے جو لاکسی اگرے کی گھٹنا کے پران بچا کر ونمن بھٹکتے پانڈو کی ملاقات ہیڈمنا نام کی ایک راکسسی سے ہوئی دوستو ماتا کنتی کی آگیا سے بھیم اور ہیڈمنا کا بیوہ ہوا جن سے انہیں گھٹوچکچ پیدا ہوا اور گھٹوچکچ کا پوتر بربریگ جو اپنے پیتا سے بھی سکتی سالی اور مایا بھی تھا دوستو بربریگ دیوی کا اپاہ شکتہ دیوی کے وردان سے اسے تین بانڈ ملے جو لاکسے بھید کر واپس لوٹ کر آ جاتے دوستو مہا بارت کے یود کے دوران بربریگ یود دیکھنے کے ارادے سے پرچھتر آ رہا تھا لیکن بھگوان سیری کٹسن جانتے تھے کہ اگر بربریگ یود میں سامل ہوا تو پانڈو کی ہاں نشیت ہوگی اس لیے دوستو بھگوان کٹسن گریب برامن بن کر بربریگ کی پریقشہ لینی چاہیے تو اسے ایک بانڈ سے پیپل کے سارے پتوں کو بھیدنے کو کہا جب ایک پتہ سیری کٹسن کے پیر کے نیچے تھا اس لیے بانڈ پیر پر آکر ٹھہر گیا تو بربریگ سمجھ گیا دوستو کی یہ برامن نہیں تواسویتی پریچے دے کر بھگوان نے سیز کا دان لیا دوستو بربریگ رات بھر بجن پوجن کرفہ گھن سکل دواردسی کو اس نان پوجا کر کے اپنی سیز کا دان کیا تب سے بربریگ بھگوان سیری کٹسن اتھارت شام کے نان سے پوجے داتے ہیں دوستو ادھک جانکاری کے لیے ہماری چینل پر بنے رہیے لائک اینڈ سبکرائب کرنا نہ بھولے